موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل نفس ذائقه الموت وقال اینما تكونوا يدرکكم الموت ولو كنتم في بروج مشیده وقال انك مجیت وانهم مجیتون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وذکر حادم اللذات یعنی الموت رواہ بن ماجا رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہ قولی رب زدن علمہ تمام قسم کی تعریفیں کبریائی بڑائی حمد و سنہ تمام عالموں کے پالنہار پیدا کرنے والے منتظم مدبر اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور بے انتہا بے شمار لا تعداد درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علیہ محمد و علیہ آل محمد کما صلیتا علیہ ابراہیم و علیہ آلیہ ابراہیمہ انکا حمید و مجید اللہ مبارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیمہ و علی آلی ابراہیمہ انکا حمید و مجید ناظرین میں کمال الدین سنابلی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کا اور اپنا پروگرام لے کر جس کا نام ہے جنازے کے مسائل جنازے کے مسائل میں ایک لمبا سفر ہم لوگ تھے کر چکے جنازے کے مسائل میں مریض کے احکام سے لے کر کفن تک کے مسائل ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے اور پچھلے اپیسوڈ میں میں بات کر رہا تھا جنازے کو جنازہ گاہ یا قبرستان لے جانے کے بارے میں جنازے کے بارے میں میں نے آپ حضرات کے سامنے مسئلہ ذکر کیا کہ مسئلہ نمبر ایک جنازے میں جلدی کرنی چاہیے جنازے کو لے جانے میں جلدی کرنی چاہیے مسئلہ نمبر دو جنازے میں شرکت کرنا مسلمان کا مسلمان پر حق ہے جیسا کہ میں نے مسلم شریف کی حدیث پڑھی اور بخاری کی بھی حدیث ہے جس میں مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق بتائیں ہیں مسلم شریف میں مسلمان کے مسلمان پر چھے حق بتائیں ہیں جس میں یہ بھی شامل ہے کہ جب وہ مر جائے وَإِذَا مَاتَ فَتَّبِعُهُ تو تم اس کے جنازے میں شرکت کرو مسئلہ نمبر تین جنازے کے کس سائٹ چلا جائے گا کیا جنازے کے پیچھے چلنا ہے یا آگے چلنا ہے یا جنازے کے دائیں چلنا ہے یا بائیں چلنا ہے جنازے کے کس سائٹ چلنا ہے تو اس سلسلے میں حدیث سے جو چیز ہمیں پتا چلتی ہے وہ یہ کہ جنازے کے پیچھے بھی چلا جا سکتا ہے اور جنازے کے آگے بھی چلا جا سکتا ہے بھیڑ زیادہ ہے ایک جمع غفیر ہے جنازہ لے کر لوگ چل رہے ہیں کچھ لوگ بھیڑ کو ختم کرنے کے لیے جنازے سے آگے نکل جائیں تاکہ پیچھے بھیڑ کم ہو جائے اور چلنے میں آسانی ہو لا بس ولا حرج کوئی اس میں حرج کی بات نہیں تو جنازے کے پیچھے بھی چلا جا سکتا ہے جنازے کے آگے بھی چلا جا سکتا ہے جنازے کے دائیں بھی چلا جا سکتا ہے جنازہ لے کر آپ چل رہے ہیں کچھ لوگ دائیں چل رہے ہیں کچھ لوگ بائیں تو جنازے کے دونوں طرف چلا جا سکتا ہے اس کی دلیل انس رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث ان انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمرہ کانو یمشون امام الجنازت و خلفہ کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرما کانو یمشون امام الجنازت و خلفہ ابن ماجہ حدیث نمبر 1483 یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر یہ جنازے کے آگے بھی چلا کرتے تھے اور کبھی پیچھے بھی چلا کرتے تھے یہ جنازے کے پیچھے بھی چلا کرتے تھے اور بعض مرتبہ آگے بھی چلا کرتے تھے دونوں طرف چلنا ثابت ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت تو ہم پر لازم اور فرض ہے رسول کو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کی اجازت سے اللہ کی حکم سے اس کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ثابت ہے جیسا کہ حضرت انس کی یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی اور ابن ماجہ کا حوالہ دیا اور یہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے آگے اور پیچھے چلا کرتے تھے کبھی آگے کبھی پیچھے تو پھر ہمارے لیے بھی جائز اور درست ہے کہ ہم آگے بھی چل سکتے ہیں جنازے کے اور پیچھے بھی اسی طرح حضرت ابوبکر اور حضرت عمر جو کہ دونوں خلفاء راشدین میں سے ہیں اور خلفاء راشدین کے بارے میں وہ حدیث ہے جس کو ابو داود نے نقل کیا اور بھی جگہ وہ روایت آئی ہے اور ابو داود میں بھی ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کہ لوگوں تم پر میری سنت لازم ہے اور خلفاء راشدین کی سنت خلفاء راشدین کا طریقہ لازم ہے تو جنازے کے آگے اور پیچھے چلنا اللہ کے رسول کی بھی سنت ہے اور خلفاء راشدین میں سے ابوبکر اور عمر کا عمل یہاں بیان کیا حضرت انس نے کہ ان سے بھی ثابت ہے کہ وہ جنازے کے آگے اور پیچھے چلا کرتے تھے اسی طرح مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ابو داود حدیث نمبر 318 یعنی کہتے ہیں مغیرہ بن شعبہ روی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیدل چلنے والا والماشی صرف پیدل چلنے والے کے بارے میں بات ہو رہی ہے سوار کا کیا معاملہ ہے جو سوار ہو کر چلے اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے یہاں پر مسئلہ ہے پیدل چلنے والے کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والماشی یمشی خلفہا پیدل چلنے والا جنازے میں جنازے کے پیچھے چلے گا اور جنازے کے آگے بھی چل سکتا ہے اور وہ جنازے کے دائیں بھی چل سکتا ہے اور وہ جنازے کے بائیں بھی چل سکتا ہے قریب منہا مجید کے قریب چل سکتا ہے دائیں بائیں اور آگے اور پیچھے بھی چل سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جس طرح کہ میں نے ابن ماجہ کی حدیث بیان کی اور یہ دوسری والی حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابو داود کی صحیح حدیث ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی تو جنازے کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں کسی بھی طرح سے کسی بھی سائٹ چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہاں پر ایک مسئلہ کہ ہم وضاحت کر دیں ایک اور چیز کہ جائز تو چاروں شکلیں ہیں کہ چاہے تو آپ پیچھے چلیں چاہے تو جنازے کے آگے یا دائیں چلیں یا بائیں چلیں جائز ہے لیکن افضل یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے چلا جائے افضل یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے چلا جائے اس لیے کہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور الفاظ یہ ہے حدیث کے آپ کے الفاظ جو تھے وہ یہ تھے وَاتَّبِعُ الْجَنَائِسِ جنازوں کی اتباع کرو اتباع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے پیچھے چلنا اتباعِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول کے پیچھے چلنا رسول نے جو عمل جس طرح سے کیا ہے اس طرح سے کرنا اتباعِ نبی نبی کے پیچھے چلنا نبی علیہ السلام نے زندگی جس طرح سے گزاری ہے عقائد سے لے کر عبادات تک زندگی سے لے کر موت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے زندگی گزاری ہے اور جس طرح سے گزارنے کا حکم دیا ہے اسی طرح انہی نقوش پر پیچھے پیچھے چلنا یہ مطلب ہوتا اتباع کا کسی چیز کے پیچھے پیچھے چلنا اتباع کرنا تو آپ نے ارشاد فرمایا وَاتَّبِعُ الْجَنَائِسِ یہاں اتَّبِعُ کا لفظ استعمال کیا آپ نے جس کا مفاد یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے چلنے کا آپ نے حکم دیا اس سے یہ پتہ چلا کہ جنازے میں جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا یہ افضل ہے یہ مستحب ہے یہ پسندیدہ عمل ہے جائز ہے کہ آپ آگے چل سکتے ہیں دائیں اور ماہیں چل سکتے ہیں یہ جائز ہے لیکن افضل اور مستحب اور بہتر یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے چلا جائے مسئلہ نمبر چار کیا جنازے کے ساتھ سوار ہو کر چلنا درست ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ سوار ہو کر چلنا ناپسندیدہ عمل ہے الفاظ یاد رکھئے کیا الفاظ کہے ہیں یہ نہیں کہا کہ ناجائز ہے میں نے کہا جنازے کے ساتھ سوار ہو کر چلنا ناپسندیدہ عمل ہے کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے بہتر نہیں ہے اس سلسلے میں ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے بیان کروں حضرت سوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں جا رہے تھے آپ نے ایک جنازے میں شرکت فرمائی قبرستان جنازہ لے جایا جا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں جا رہے تھے آپ کے پاس ایک سواری لائی گئی اور آپ سے اس سواری پر سوار ہونے کے لیے کہا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جنازے کے آگے اور پیچھے دائیں یا بائیں دونوں طرف چلنا جائز ہے پیدل والے کے لیے یہ مسئلہ میں نے آپ حضرت سامنے بیان کیا البتہ ساتھ میں میں نے یہ بھی وضاحت کی کہ وطبع الجنائز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مجید کے پیچھے چلا جائے جنازے کے پیچھے چلنا افضل اور بہتر ہے جائز ہے آگے بھی چلنا پیچھے بھی چلنا دائیں بھی چلنا بائیں بھی چلنا جیسا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی پیش کیا اور آپ کا فرمان بھی پیش کیا جو اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ جنازے کے آگے پیچھے دائیں بائیں چلا جا سکتا ہے لیکن پیچھے چلنا یہ افضل اور بہتر ہے جیسا کہ وطبع الجنائز کے الفاظ سے ثابت ہوتا ہے اور مسلم کے جو مشہور حدیث ہیں اس کا مفاد بھی یہی ہے کہ جنازے کے پیچھے چلنا یہ افضل اور بہتر ہے لہذا بغیر کسی خاص مجبوری کے جنازے سے آگے نہیں چلنا چاہیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جنازے کے پیچھے ہی رہیں تاکہ افضل پر عمل ہو سکے لیکن اس کے باوجود اگر کوئی کسی وجہ سے جنازے سے آگے چلتا ہے اسے گناہگان نہیں کہا جائے گا اس کا وہ عمل ناجائز نہیں کہا جائے گا جائز ہے اللہ کے رسول سے ثابت ہے آپ کا عمل بھی ثابت ہے اور آپ کا فرمان بھی ثابت ہے مسئلہ نمبر چار کہ جنازے کے ساتھ سوار ہو کر چلنا کیسا ہے تو میں نے جواب دیا کہ جنازے کے ساتھ سوار ہو کر چلنا پسندیدہ عمل نہیں ہے میں نے اس الفاظ پر آپ کی توجہ چاہی تھی کہ الفاظ یاد رکھنا جو میں نے کہے ہیں کہ جنازے کے ساتھ سوار ہو کر چلنا پسندیدہ نہیں ہے میں نے ناجائز نہیں کہا ہے حرام نہیں کہا ہے بلکہ جملہ یہ استعمال کیا ہے کہ جنازے کے ساتھ سوار ہو کر چلنا پسندیدہ عمل نہیں ہے ایک حدیث اس سلسلے میں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا تھا جو پوری نہ ہو سکی تھی کہ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں جا رہے تھے جنازہ جا رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنازے کے ساتھ جا رہے تھے قبرستان یا جنازہ کا کسی بھی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سواری لائی گئی اور آپ سے اس سواری پر سوار ہونے کے لیے کہا گیا دیکھئے صحابہ اکرام کے جذبات الگ تھے صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انصیت تھی جو محبت تھی جو لگاؤ تھا اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے اس لیے صحابہ کو یہ بات اچھی نہ لگی انہوں نے اچھا فیل نہیں کیا کہ اللہ کے رسول پیدل چل رہے ہیں اور اس طرح سے آپ کو تکلیف یا مشقت کا سامنا کرنا پڑے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی محب کوئی صحابی سواری لے کر آیا اور درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو جائیے لیکن حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہونے سے انکار کر دیا سوار ہونے سے انکار کر دیا جب میت کو دفن کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے واپس ہونے لگے تو پھر آپ کے پاس ایک سواری لائی گئی اور آپ کو سوار ہونے کے لیے کہا گیا اس مرتبہ یعنی واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے سواری پر سوار ہو گئے آپ صحابہ نے جب یہ چیز دیکھی ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کسی بھی مسئلے میں کسی بھی طرح کا شک و شبہ باقی رہنے دینا نہیں چاہتے تھے یہ صحابہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ صحابہ نے کسی بھی مسئلے کو پیچیدہ نہیں چھوڑا انہیں جہاں جہاں پیچیدگی محسوس ہوئی اور انہیں ایسا لگا کہ گتی اس جگہ سلجی ہوئی نہیں ہے یہاں پر کچھ اور وضاحت ہونی چاہیے تو وہ اس کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے تاکہ سب کو علم ہو جائے یہ صحابہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے سوال کر کر کے مسئلوں کی وضاحت طلب کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سوالوں پر مسئلوں کی وضاحت فرمائی اور پھر صحابہ اکرام نے ان مسائل کو پوری دیانت داری کے ساتھ امت مسلمہ تک منتقل کر دیا ان تک پہنچا دیا اور محدثین نے پوری سند کے ساتھ صحابہ اکرام کے ان فرامین کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات تھے محدثین نے پوری سند کے ساتھ صحابہ اکرام تک اس سند کو پہنچا کر ان مسائل کو ہم تک منتقل کر دیا تو یہ صحابہ اکرام کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے سوال کیا کرتے تھے جہاں انہیں کوئی نئی چیز لگتی تھی یا ان کو ایسا لگتا تھا کہ یہ مسئلہ ایسا کیوں ہوا یہاں پر کیوں آنا چاہیے تو صحابہ اکرام سوال کیا کرتے تھے تو صحابہ نے ارز کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ آ رہے تھے قبرستان اس وقت بھی آپ کو سواری پیش کی گئی لیکن آپ سوار نہیں ہوئے لیکن جب واپسی پر سواری پیش کی گئی تو آپ سوار ہوئے اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے اس دو طرح کے عمل کی وجہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم آ رہے تھے یعنی قبرستان جنازے کے ساتھ ساتھ تو اس وقت فرشتے بھی سات پیدل چل رہے تھے فرشتے بھی سات پیدل چل رہے تھے لہٰذا میں یہ نہ کر سکا کہ فرشتے تو پیدل چل رہے ہوں اور میں سوار ہو جاؤں لہٰذا میں ایسا نہ کر سکا کہ فرشتے پیدل چل رہے ہو اور میں سوار ہو جاؤں اور تدفین کے بعد جب فرشتے چلے گئے تو پھر میں سوار ہو گیا کیونکہ فرشتے چلے گئے جا چکے اس لیے میں سوار ہو گیا یہ حدیث ابو داود کی ہے سوبان روی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ستتر اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں جایا کرتے تھے قبرستان تو پیدل جایا کرتے تھے سواری کا استعمال نہیں فرماتے تھے لہٰذا ہمارے لیے بھی سنت یہ ہے مستحب یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی پیروی کریں ان کی اتباہ کریں جس طرح سے آپ سے جو عمل ثابت ہے اس کو اسی طرح سے ادا کریں شریعت میں کسی بھی طرح کی زیادتی یا کمی اپنی طرف سے نہ کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مسئلے میں ایک اور قسم کا فرمان ثابت ہو جائے بعض مسائل ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح کے مسائل ثابت ہیں یہ بھی اور وہ بھی تو پھر اجازت ہے ہم کو کہ ہم اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں اور اس پر بھی بعض مسائل وہ ہوتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی طرح کا مسئلہ ثابت ہے اس وقت ہم پر ضروری اور لازم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اور صرف اسی طریقے پر عمل کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں جب جاتے تھے تو پیدل جایا کرتے تھے لہٰذا ہمیں بھی پیدل چلنا چاہیے یہ مستحب اور افضل ہے پھر الفاظ پر غور کرنا ہوگا کہ یہ مستحب اور افضل ہے ضروری نہیں سوار ہو کر جانا جنازے میں اس کا جواز ملتا ہے سوار ہو کر بھی جنازے میں جایا جا سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ شرط ہے شرط یہ ہے کہ اگر آپ سوار ہو کر جا رہے ہیں تو جنازے کے پیچھے چلنا پڑے گا ہر حال میں یہ شرط ہے اگر آپ اس شرط کے ساتھ سوار ہوتے ہیں تو درست ہے ویسے تو پیدل جانا افضل ہے یہ میں نے وضاحت کی پیدل جانا افضل ہے مستحب ہے لیکن اگر آپ سوار ہو رہے ہیں تو جائز ہے لیکن پھر اس صورت میں یہ شرط لاغو ہوگی کہ آپ جنازے کے پیچھے رہیں گے اگر پیدل ہیں تو آگے بھی چل سکتے ہیں دائیں بھی جنازے کے بائیں بھی پیچھے بھی پیچھے چلنا افضل ہے لیکن آگے بھی چل سکتے ہیں لیکن اگر سوار ہیں تو صرف اور صرف جنازے کے پیچھے ہی چلا جائے گا اس کی دلیل خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارراکب یسیر خلف الجنازتی ابو داود حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اسی یعنی سوار چلنے والا جو جنازے میں جنازے کے ساتھ جا رہا ہے اگر کسی وجہ سے کسی مجبوری کے وجہ سے بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ آدمی اتنا بولا ہے کہ پیدل نہیں چل سکتا یا اس کو کوئی پریشانی ہے وہ بیمار ہے کہ پیدل نہیں چل سکتا کسی وجہ سے وہ سوار ہوتا ہے تو اللہ کے رسول کا فرما ہے ارراکب یسیر خلف الجنازتی کہ سوار جو ہے وہ جنازے کے پیچھے چلے گا جنازے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرے گا ناظرین آج کا ہمارا وقت یہی پر ختم ہوتا ہے اسی موضوع کو لے کر انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے اگلے اپیسوڈ میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں پورے دلائل اور حوالوں کے ساتھ اس موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں تب تک ہمیں اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی